موالیکم ویلکم ٹو ساکی فزیکس اکیڈمی آج ہم بات کریں گے موشن اور اس کی ٹائپس یعنی کون کون سی ہیں موشن کیا ہوتا ہے آگے اس کو مزید کتنے حصوں میں کتنی ٹائپس میں کتنی کائنز میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے تو موشن کیا ہے یعنی اردو میں اس کو حرکت ہے کہتے ہیں یہ یعنی موشن ہوتی کیا ہے اگر کوئی جسم ارد گرد کے لحاظ سے یہ دیکھیں یہ ایک بال لے لیں آپ یہ پڑی ہوئی ہے اس کا یہ سراؤنڈ آپ کر لیں کوئی بھی ایریا کر لیں یہ اس کا محول ہے اگر یہ یہاں سے حرکت کرنا شروع کر دے موشن میں آ جائے گی تو یہ مسلسل اپنے ارد گرد جو پرٹیکلز ہوں گے جو بھی چیز ہوگی اس کے لحاظ سے کیا کر رہی ہے مسلسل جگہ تبدیل کر رہی ہے یعنی چینج پوزیشن وید رسپیکٹو سراؤنگ یا کسی بھی چیز کا اپنے ارد گرد کے لحاظ سے جو جگہ تبدیل کرنا ہے وہ کیا کراتا ہے موشن اس کے بعد آپ گھڑی کر لیں یعنی کلاک کر لیں تو اس میں جو سنیاں ہوتی ہیں وہ بھی مسلسل کس میں ہوتی ہیں حرکت میں ہوتی ہیں مسلسل جگہ تبدیل کر رہی ہوتی ہیں تو اس طرح جو حرکت ہوگی اسے ہم موشن کا نام دیتے ہیں یا حرکت کا نام دیتے ہیں آگے اس کو مزید تین ٹائس میں ڈیوائیڈ کیا گیا جس میں ہمارے پاس ٹرانسلیٹری موشن ہے روٹیٹری موشن ہے اور وائبریٹری موشن ہے ٹرانسلیٹری موشن کیا ہوتی ہے یعنی ٹرانسلیٹری موشن میں دو چیزیں ہیں یعنی یا کرو پاس ہوگا یا سٹریٹ لائن یعنی کرو پاس پہ حرکت کرے گی اور اس کے بعد سٹریٹ لائن یعنی کوئی بھی جسم گھومے بغیر یا روٹیٹ کیے بغیر کس میں حرکت کرے گا کرو لائن پہ ہوگی یا سٹریٹ لائن ہوگی اس طرح کا جو موشن ہوگی اسے ہم ٹرانسلیٹری موشن کا نام دیتے ہیں یعنی کوئی جسم گھومے بغیر ایک ایسی لائن پہ حرکت کرے جو سیدھی بھی ہو یا اور دائرہ نواں بھی ہو سکتی ہے تو آگے ٹرانسلیٹری موشن کی اگزیمپل کی ہم بات کریں تو یہ دیکھیں یہاں پر کرب پات ہے کوئی بھی باڈی حرکت کر رہی ہے تو اس طرح کی جو کرب والا پات ہوگا وہ بھی کس کے اگزیمپل ہیں ٹرانسلیٹری موشن کی یا اگر کوئی باڈی بلکل سٹریٹ لائن میں حرکت کر رہی ہے تو وہ بھی کس کی بھی اگزیمپل ہوگی ٹرانسلیٹری موشن کی اس کے بعد فیرس ویل میں جھولا جھولنے والے جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی ٹرانسلیٹری موشن میں ہوتے ہیں تو ٹرانسلیٹری موشن کو آگے مزید تین اقسام میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے تین ٹائپس ہیں اس کے جس میں ہم بات کرتے ہیں لینئر موشن یعنی لینئر موشن کیا ہوتی ہے لینئر کہتے ہیں ہم سیدھی یعنی سٹریٹ جس میں کوئی روٹیٹنگ وغیرہ نہیں ہوگی سٹریٹ لائن یا خطے مستقی میں کسی جسم کی جو موشن ہوگی اسے لینئر موشن کا نام دیا جاتا ہے یعنی دیکھیں اگر کوئی بال بالکل اوپر سے نیچے یعنی امودن گر رہی ہے تو وہ کس میں ہوگی لینئر موشن میں اس کے بعد کوئی کار بلکل سٹریٹ روڈ پہ حرکت کر رہی ہے سیدھے روڈ پہ تو وہ بھی کس میں ہوگی لینئر موشن میں ہوگی اس کے بعد ہے سرکولر موشن کیا ہوتی ہے یعنی سرکولر موشن میں کوئی بھی جسم دائرہ میں حرکت کرے گا یعنی یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک پتھر لے یہ اسنٹر ہے اس کے ساتھ ایک پتھر بندہ ہوا تو اس کو جب ہم روٹیٹ کریں گے یا گھمائیں گے تو یہ ایک سرکولر بات پہ کیا کرے گا حرکت کرے گا اس طرح کی جو حرکت ہوگی اسے سرکولر موشن کا نام دیا جاتا ہے یا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا خلونہ گاڑی ایک سرکولر ٹریک پہ حرکت ہے کرتی ہے تو وہ بھی کس کی ایگزیمپل ہے سرکولر موشن کی اس کے بعد ہمارے پاس جو اس کی تھرڈ ٹائپ ہے ٹرانسلیٹری موشن کی وہ ہے رینڈم یعنی ایڈ ریگولر موشن جو ہوگی کسی بھی جسم کی جس میں کوئی ترتیب نہیں ہوگی یعنی بے ترتیب انداز میں کسی جسم کی جو موشن ہوگی اسے رینڈم موشن کا نام دیا جاتا ہے رینڈم موشن کی بات ایکزیمپل کی بات کریں تو جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں یعنی انسیکس ہوتے ہیں وہ مسلسل اپنی جگہ کیا کرتے ہیں تبدیل کرتے ہیں جن کی کوئی ایک نظم و زبا جو دسپلہ نہیں ہوتا مسلسل وہ کیا کرتے ہیں جگہ تبدیل یہاں پہ دیکھیں اگر کوئی یاس یارک انسیک تو یہ فوری طور پر اپنی ڈریکشن چینج کر کے ادھر چلا جاتا ہے کبھی ادھر چلا جاتا ہے کبھی ادھر چلا جاتا ہے تو اس طرح کی جو موشن ہوگی اسے کس کا نام دیا جاتا ہے رینڈم موشن کا اس کے بعد جو گیس پارٹیکلز کی موشن ہوتی یعنی گیس کے مالیکیوز کی جو موشن ہوتی ہے اسے برونین موشن کا نام دیا جاتا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے روٹیٹری موشن کیا ہوتا ہے یعنی کسی جسم کا اپنے ایکسز کے گید روٹیٹ کرنا یا سپین کرنا کیا کلاتا ہے روٹیٹری موشن تو یہاں پہ دیکھیں ایک لٹو ہے اس میں جو پارٹیکلز ہوتے ہیں یہ اپنے ایک ایکسز ایک سنٹر کے گید کیا کرتے ہیں حرکت کرتے ہیں تو یہ اپنے ایکسز کے گید کیا کرے گا بلکل روٹیٹ کرے گا اور اس میں جو ایکسز والی لائن ہے وہ اس کے سنٹر میں سے کیا کرے گی گزرے گی کوئی بھی جسم جب روٹیٹری موشن میں ہوگا تو اس کا جو ایکسز ہوگا جو مین پوائنٹ ہے وہ سنٹر میں سے گزرے گا اور جب ہم بات کریں گے سرکولر موشن کی تو سرکولر موشن میں اس کا جو پوائنٹ ہوگا وہ آوٹسائیڈ ہوگا یعنی باہر والی سائیڈ پہ ہوگا روٹیٹری میں ان والی سائیڈ پہ ہوگا یعنی بالکل سنٹرک میں اس کے باڈی کے گزرے گا اور جہاں سرکولر کی بات کریں گے تو وہ اس کے آؤٹ سائیڈ یعنی برونی سائیڈ پر پایا جائے گا اس کے بعد ہے وائبریٹری موشن ہے کیا ہوتی ہے تو وائبریٹری موشن میں کوئی بھی جسم یعنی اپنی پوزیشن کے آگے پیچھے وائبریٹر کرتا ہے دیکھیں یعنی ٹو اینڈ فرو موشن یا بیک اینڈ فورتھ موشن جو ہوگی کسی جسم کی اسے وائبریٹری موشن کا نام دیا جاتا ہے یعنی یہاں پر کوئی بھی چیز ہے پارٹیکل پڑا ہے تو یہ کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے یعنی ایک مین پوانٹ کے گیدر ایک وستی پوزیشن کے گیدر کسی بھی جسم کی جو موشن ہوگی اسے ہم وائبریٹری موشن کا نام دیتے ہیں یا ایک اور اگزیمپل کا لیں یعنی جیسے سیسا میں بیٹھے ہوئے بچے ہوتے ہیں تو وہ بھی کس کی اگزیمپل ہے یعنی یہاں پر ایک سیسا یہ کا لیں ادھر ایک بچہ بیٹھا ہوتا ہے کبھی یہ اوپر جاتا اور یہ نیچے آ جاتا ہے اس طرح کی جو موشن ہوتی ہے اسے وائبریٹری موشن کا نام دیا جاتا ہے یعنی موشن کیا ہوتی ہے اگر کوئی باڈی اپنے اردگید کے لحاظ سے جگہ تبدیل کر رہی ہوگی تو وہ موشن میں ہوگی اس کے بعد ٹائپس و موشن تین ہیں یعنی ٹرانسلیٹری موشن روٹیٹری موشن اور وائبریٹری موشن ٹرانسلیٹری موشن کیا ہوتا ہے یعنی اگر کوئی جسم کر ورستے پہ حرکت کرے گا یا سٹریٹ لائن پہ حرکت کرے گا تو اسے ہم ٹرانسلیٹری موشن کا نام دیتے ہیں ٹرانسلیٹری موشن کے ایگزمپل میں ہم بات کی فیرس ویل کی اس کے بعد کوئی باڈی سٹریٹ لائن پہ حرکت کر رہی ہے تو وہ بھی ٹرانسلیٹری موشن میں آ جاتی ہے اس کے بعد ٹرانسلیٹی موشن کی تین ٹائپس تھیں جس میں لینئر موشن یعنی سٹریٹ لائن موشن آ جاتی کسی جسم کی خط مسکی میں بالکل جو موشن تھی وہ لینئر موشن تھی لینئر موشن میں ہم نے بات کی کہ عمودہ نیچے گرتی ہوئی بال جو ہے وہ بھی لینئر موشن میں ہوتی ہے اس کے بعد بڑا سرکولر موشن کیا ہوتا ہے یعنی جب کوئی جسم ایک دائرہ میں حرکت کرے گا ایک سرکل میں حرکت کرے گا اسے سرکولر موشن کا نام دیا جاتا ہے جیسے زمین جو ہوتی ہے وہ سوری کے قید گھومتی ہے تو وہ بھی ایک سرکولر پات پہ حرکت کرتی ہے چاند زمین کے قید گھومتا ہے تو وہ بھی سرکولر پات پہ حرکت کرتا ہے تو اس کے بعد ہم نے بات کی رینڈم موشن کیا ہوتا ہے یعنی کسی جسم کی ایر ریگولر جو موشن ہوگی یا بے ترتیب انداز میں جو موشن ہوگی اسے رینڈم موشن کا نام دیا جاتا ہے جیسے ہم نے بات کی انسیکس یعنی کیڑے مکوڑے جو ہوتے ہیں ان کی بے ترتیب انداز میں حرکت ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے بات کی کہ روٹیٹری موشن کیا ہوتا ہے یعنی کسی جسم کی اپنے ایکسز کے گد جو موشن ہوگی جیسے ایک لٹو ہوتا ہے یعنی وہ بھی اپنے ایکسز کے گھر درکت کرتا ہے اس کے بعد سٹیڑنگ ویل کی بات کریں تو سٹیڑنگ ویل بھی اپنے ایکسز کے گھر درکت کرتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے وائبریٹری موشن یعنی وائبریٹ کرنا بیک اینڈ فورتھ موشن یہ ٹو اینڈ فرو موشن جو ہوگی کسی جسم کا اپنی وستی پوزیشن کے آگے پیچھے جو حرکت ہوگی اسے وائبریٹری موشن کا نام دیا جاتا ہے وائبریٹری موشن میں ہم نے پڑیا الیکٹریک بیل جو ہوتا ہے وہ بھی وائبریٹری موشن میں ہوتا ہے جو اور جھولے میں پڑا ہوا بچہ جو ہوتا ہے وہ بھی کس میں ہوتا ہے وائبریٹری موشن میں ہوتا ہے اس کے بعد بات کریں سمپل پنڈولم کی تو وہ بھی کس کی ایکزیمپل ہے وائبریٹری موشن میں سپرنگ کے ساتھ بندے ہوئے جسم کوئی بھی محس ہوگا تو اس کی موشن بھی کیا ہوگی موشن ہوگی